جی میری بڑی بیٹی نے ویسے ترجمہ تفسیر پڑا تھا درمیان والی بیٹی نے بھی عالمہ کا کورس کیا ہے اور سب سے چھوٹی بھی کار رہی ہے اس کا جاری ہے مطلب کہ تینوں ہاں جی الحمدللہ کرز اٹھا کے بچی کی شادی کی تھی اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اپنی تنخواہ میں سے ادا کر رہی ہوں اس وجہ سے چھوٹی بیٹی کی یہ رکستی نہیں ابھی تک کر سکتی ان سے ٹائم لے رہی ہوں لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں آپ کو ہر حال میں رکستی کرنی پڑے گی موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑھکے میں آئی ہیں یہ بلکل ویڈیو نہیں بنوانا چاہتی تھی سفید پوش انہوں نے کبھی کوئی اپنی آپ سمجھ لیں کہ آج کل دنیا جو ہے ٹک ٹوک پر ویڈیوز بنا رہی ہے سنیک پر ویڈیوز بنا رہی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فروم جو ہیں ان پر اپنی ویڈیوز بنا کے جو لو ہیں لڑکیاں چلا رہی ہیں عورتیں چلا رہی ہیں لیکن یہ جو ہیں ان کی فیملی بلکل پردیدار ہے یہ کبھی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ کیمرے کے سامنے آئیں لیکن حالات کچھ ایسے بن گے جس وجہ سے انہیں کیمرے کے سامنے آنا پڑا ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے جو شہر ہیں وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں تین ان کی جوان بیٹی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے جس وجہ سے یہ مجبور ہو کے مٹے کے سامنے آئیں ہیں باقی ہم ساری سٹوڑی جانتے ہیں انہیں کی زبانی اسلام علیکم امہ جی امہ جی آپ تو پہلے یہ بتاتی چلیں کہ اس طرح پردے میں رہنا چاہیے جی بالکل کیونکہ اسلام میں پہلا حکم پردے کا ہے عورت کو ہمیشہ پردے میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان عورتوں کا یوں بغیر پردے کے باہر آنا جانا اچھی بات نہیں ہے اچھا آپ آپ یہ بتاتی چلیں کہ اس طرح کیمرے کے سامنے آنے کا کبھی زوچا تھا نہیں بس حالات مجبور کر کے بیٹا لے آئے ہیں شوق سے تو کوئی نہیں آتا کیمرے کے سامنے بھی میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی لیکن میرے حالات اب اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ میں زندگی میں بہت پیچھے جا رہی ہوں مکروز ہو گئی ہوں کرزہ چڑ گیا ہے بچی ہیں جوان تو شاید میں کبھی بھی یہ سٹیپ اٹھاتی نہ تین بیٹیاں آپ کی جی بالکل میری تین بیٹیاں ہیں بیٹا آپ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں جو آپ کے شوہر ہیں وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں جی میرے شوہر کم از کم پندرہ سال پہلے سے ہی بیمار ہیں جی میں پندرہ سال سے جی میں نے اپنی بیٹیوں کو خود پڑھایا لکھایا ہے الحمدللہ دین کی بھی سمجھ بوجھ دی ہے میری بچیوں نے عالمہ کا کورس کیا چھوٹی بھی عالمہ دین بند رہی ہے اور میری بچیاں بھی پردے کی پابند ہیں میرے شوہر ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں اور شوگر پیشنٹ بھی ہیں شوگر کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہو چکے ہوئے ہیں میں پہلے ٹھیک تھی میں اب بھی کام کرتی ہوں پہلے میں تین چار گھروں کا کام کرتی تھی اب مجھے تقریباً آٹھ ماہ پہلے خود بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اچھا آپ کو بھی ہارٹ اٹیک جی تو تو اس وجہ سے میں اب اتنا کام نہیں کر سکتی ڈاکٹرز نے ویسے بھی مجھے ریسٹ بولی ہے تو میں اتنا نہیں کما سکتی اس لئے میرے گھر کے حیلات داؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں مطلب پندرہ سال سے بیٹیوں کو جو ہے خود پار رہی تھے جی بلکل میرے شوہر بیمار تھے انہیں پہلے ہارٹ اٹیک ہوا میں نے ان کا بائی پاس کروایا بائی پاس کے دوران ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی جو ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے گردے افیکٹ ہو گئے اس کے بعد وہ زندگی میں سروائیو نہیں کر سکے بلکل بیٹ پہ ہیں تو بس اس کے بعد پھر میں نے ہی کام کیا اور اپنی بچیوں کو سنبھال لیا اور اپنے شوہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ کرواتی رہی ہیں ناظرین ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے آپ نے سنا کہ ان کے حالات کیسے ہیں پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے آلمہ کا کورس کرائیا اور بلکل پردے میں رکھتی ہیں ایسے ہی ہے جی بلکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری بچیاں پردے کی پاباند ہیں آلمہ کا دو بیٹیوں کو کورس کروائے ہیں جی میری بڑی بیٹی نے ویسے ترجمہ تفسیر پڑا تھا درمیان والی بیٹی نے بھی آلمہ کا کورس کیا ہے اور سب سے چھوٹی یہ بھی کار رہی ہے اس کا جاری ہے مطلب کتینوں آہا جی الحمدللہ تو آپ کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے ان کے حالات کیسے ہیں لیکن پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑا انہوں نے کوئی غلط کام کر کے لوگ جو ہیں آج کل غلط غلط کام کر کے فروڈ کر کے پیسے کمارے ہیں جیسے حالات ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اس حالات میں بھی اس طرح اسلام کو نہیں چھوڑا اس طرح پردے میں رہ کے ویڈیو بنوائی ہیں انہوں نے اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں نے بس ان کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے ان کو خراج تحسیم کے طور پر آپ نے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ان کو دوبارہ اس طرح میڈیا کے سامنے نہ آنا پڑے اور آپ مجھے اب یہ بتاتی چلیں کہ کوئی بیٹی کی شادی بھی کی ہے جی میں نے اپنی بڑی بیٹی کی الحمدللہ شادی کر دی ہے اسے چھوٹی کا میں نے نکاح کیا تھا دھائی سال پہلے ارادہ تھا کہ ایک سال میں اس کی رخصتی کر دوں گی لیکن بڑی بیٹی کی شادی پر جو کرز اٹھایا تھا ابھی تک وہ ادا نہیں کر سکی کرز بھی اٹھایا جی تو ظاہری سی بات ہے ایک عورت کے کمانے میں اور مرد کے کمانے میں بیٹا بہت فرق ہوتا ہے پھر بچیوں کی تعلیم بھی شوہر کا علاج بھی تو میں بچی کی شادی تو نہیں کر سکتی تھی کرز اٹھا کے بچی کی شادی کی تھی اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اپنی تنخواہ میں سے ادا کر رہی ہوں اس وجہ سے چھوٹی بیٹی کی یہ رخصتی نہیں ابھی تک کر سکی ان سے ٹائم لے رہی ہوں لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں آپ کو ہر حال میں رخصتی کرنی پڑے گی بہت ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نومبر کی ہمیں ڈیٹھ دیں دو دفعہ آ چکے ہیں لیکن میں پریشان ہوں کہ میں پہلے کرز ادا نہیں کر پا رہی تو اس کی رخصتی کیسے کروں جس وجہ سے مجبور ہو کے آئی ہیں جی بالکل میں اپنی بچی کی وجہ سے ہی مجبور ہو کے میڈیا پہ آئی ہوں کہ میں اپنی بچی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں کہ وہ عزت سے اپنے گھر چلی جائے بیٹا ہوتا سٹیپ وہ سہارا بن جاتا ہے جی بالکل بیٹا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سٹیپ اٹھاتی نا بیٹا میرا سہارا بنتا یا میرے گھر پہ چھت اپنی ہوتی تو میں پھر بھی یہ سٹیپ نہ اٹھاتی کیونکہ جو کماتی ہوں گھر کا بیٹا رنٹ کتنا رنٹ ہے میرے گھر کا بارہ ہزار رنٹ ہے پانچ چھے ہزار بھی لہا جاتے ہیں اور آپ کماتی کتنا ہے میں تقریباً بیس ہزار میں کمالیتی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی خدا ترسی کر کے آپ کے انکل کی میڈیسن کبھی کوئی لے دیتا ہے جن گھروں میں میں جاتی ہوں میں کوکنگ کرتی ہوں وہ لوگ بچا ہوا کھانا دے دیتے ہیں جس سے ہمارا گھر کا سرکل چل جاتا ہے تو ناظرین اب آپ نے ساری سٹوری انہیں کی زبانی جانی بیس ہزار یہی جو ہیں کماتی ہیں اور بیس ہزار میں انہوں نے بارہ ہزار آپ نے رنٹ ہزار رنٹ پانچ ہزار بلہ آ جاتے ہیں مطلب اس تانہ ہزار ایسے بلکل اور ظاہری سی بات ہے بچی میری جاتی ہے جامعہ اس کا رکشے کا رنٹ ہے ادھر بھی اس کو پے کرنی پڑتی ہے فیز وہ بھی اور پھر کوئی نہ کوئی بھوک چاہیے ہوتی ہے مطلب کے کرزے لے لے کے گزارہ کر رہے ہیں بلکل بیٹا کرزے لے لے کے گزارے کر رہے ہیں تو ناظرین سنی آپ نے ان کی سٹوری اب آپ لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے اگر آپ ان کی مدد کریں گے یہ ان پیسوں سے جن سے آپ ان کی مدد کریں گے اپنی بیٹی کو جو ہے عالمہ کا کورس کرائیں گی تو آپ سوچیں کہ جب تک وہ قرآن پڑتی رہے گی جو جو چیز اسے یاد ہوگی اس چیز کا اللہ تعالی آپ کو ثواب دیں گے ایسے ہی ہے یہ بلکل یہ صدقہ جاریہ ہے اگر اس چیز میں کوئی تھوڑی بہت ہیلپ کرے گا تو اس کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا وہ جب تک بچی پڑتی رہے گی اور وہ ان کو ثواب ملتا رہے گا تو اگر آپ ان کی ویسے مدد نہیں کرنا چاہتے تو اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم سے بھی جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم بھی اتنا کریں گے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اچھا آپ مجھے یہ بتاتے چلیں بہنوں کو بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنے طور طریقوں پر مل کرنا چاہیے جو نبی کی بتائی ہوئی سنت طریقے ہیں ہمیں کبھی بھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ دین اسلام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس قسم کے آج کل حالات ہیں اپنی بیٹیوں کو پردے کی سمجھ بوجھ دیں دین کی سمجھ بوجھ دیں تاکہ آپ کی بچیاں باپردہ رہیں اور دین کے سلوپے عمل کر کے ایک دیندار عورتیں مان کے اپنے آنے والے وقت میں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اپنے سسرال میں جا کے ایک ماں باپ کی عزت نائے اور اپنے بچوں کی اچھی پروریش کر کے ایک اسلامی معاشرہ بنائیں اور سب سے جو افضل ہے وہ آخرت آپ کی بہتر ہوتی یہ بالکل آخرت تو ہماری بہتر ہونی ہونی ہے لیکن جب ہم اپنی بچی کو دین کی سمجھ دیں گے اس سے ہماری ساتھ نسلیں سمر جائیں گی اور ہمیں اپنی نسلوں کو سمارنے کے لئے خود آگے بڑھنا پڑے گا تو ناظرین اس کے ساتھ آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایک ایسی سٹوڑی ہے اگر آپ ہماری انجیو میں مستحق حقدار لوگ کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر چھوڑا ہے آپ اس پہ ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورسپ اس نمبر پہ موجود ہے اور ہم لوگ جو ہیں سفید پوش فیملیز کی مدد کرتے تھے پہلے جب لوگ ہماری انجیو میں مدد کرتے تھے لوگوں کے لئے تو جو فیملیز جو ہیں میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھیں تو ہم انہیں میڈیا کے سامنے نہیں لاتے تھے ان کی ریسرچ کر کے ویسے ان کی مدد کر دیتے تھے لیکن آج کل جو ہے لوگ انجیو میں ڈونیشن نہیں کر رہے لوگ ڈریکٹ بھیج دیتے ہیں کیا بتا لیکن جو اب سفید پوش فیملی ہیں انہیں مجبور ہو کہ اس طرح میڈیا کے سامنے آنا پڑ رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی فیملی کو آپ کیمرے کے سامنے آنے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری مدد کریں انجیو میں ڈونیشن کریں تاکہ جو سفید پوش فیملی ہیں انہیں اس طرح یہ سٹیپ نہ اٹھانا پڑے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کیمرے کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آج کل جس قسم کے حیلات ہیں لوگ بہت پریشان بھی کرتے ہیں کیونکہ میں کام کرنے جاتی ہوں پردے میں ہوتی ہوں لوگ مجھے نہیں ماف کرتے تو کیمرے کے سامنے آنا تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے یوں گلی میں چلتے ہوئے لوگ ماف نہیں کرتے تو کیمرے میں تو ہر طرح کا انسان آتا ہے وہ پھر نمبر تو سامنے جب آ جاتا ہے لوگ پریشان کرتے ہیں لیکن خدا رہا مجھ سے صرف وہی رابطہ کریں جو ہیلپ کرنا بہت سے اچھے میرے بہن بھائی ہیں مجھ سے صرف وہی اچھے بہن بھائی رابطہ کریں جو کہ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ نہ مجھے تانگ کریں نہ میں کسی سے ایکسرا بات کرنا پسند کرتی ہوں ناظرین اس کے ساتھ مجھے اور امہ جی کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کی مدد ہوگی آپ سب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ